موسیقی اس کی رفتہ کل ملا کر وکرانت نو سینہ کی ایسی شکتی بننے والا ہے جو پاکستان اور چین سے لے کر یورپ امریکہ تک ہماری بادشاہت ثابت کرے گا موسیقی تیرنگے میں سجا یہ جاہز ہندوستان کے گورو کی مثال ہے دیش کا سب سے بڑا رکھوالا سمندر میں دشمن کو نسطو نابوت کرنے والا آئین ایس وکرانت آئین ایس وکرانت دیش میں بنا پہلا ائرکرافٹ کیریئر ہے آسان بھا شاہ میں اگر آپ کو سمجھائیں تو وکرانت سمندر میں چلنے والا ایک ایسا وشال جاہز ہے جس پر لڑا کو ویمان، ہیلیکوپٹر اور مسائلوں کو نہ صرف تینات کیا جا سکتا ہے یہ ہتھیار موقع پڑتے ہی دشمن کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھتے ہیں جس پر لڑا کو ویمانے کی طاقت رکھتے ہیں آئین ایس وکرانت کو سمندر میں چلتا پھرتا چھوٹا رن کہنا غلط نہیں ہوگا وکرانت کی سطح سے اونچائی پچاس فیٹ ہے یہ ائرکرافٹ کیریئر دو سو باسٹھ میٹر لمبا اور ساٹھ میٹر چوڑا ہے لگ بھگ تین فٹبال میدان کے برابر وکرانت بے حد وشال اور مضبوط ہے کیونکہ اسے تیار کرنے میں سولہ ہزار ٹن اسپات کا استعمال کیا گیا ہے اس بھاری بھرکم وزن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے وکرانت چالیس ہزار ٹن وزنی ہے وکرانت کے ڈیک کا آکار دھائی ایکڑ ہے اس جہاز پر ایک ہزار پنچ سو پچاس نو سینک ایک ساتھ تینات ہو سکتے ہیں دشمن کو سمندر کے ذریعے موت اور جواب دینے کے لیے وکرانت میں تیس لڑاکو ویمان اور ہیلیکوپٹر ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں مسائلوں سے وکرانت کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی دشمنوں کو کھدیننے کے لیے سمندر کا یہ سکندر باون کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے ایک بار میں چودہ ہزار کلومیٹر کا لمبا سفر تیہ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممبئی سے ایک بار روانہ ہوا وکرانت بینا رکے نیو یوک تک جا سکتا ہے کل ملا کر ہندوستان کا سب سے بڑا رکھوالہ بننے کی ہر قابلیت سے لیس ہے وکرانت مک ٹونٹی نائن کے اور نئے ایل سی اے ویمان یہ لے جا سکتا ہے مک ٹونٹی نائن کے آدھونک ویر میں مک ٹونٹی نائن ہیں ایل سی اے ہم نے بنائے ہیں اس سے جو ہے ہمارے نیوی کی شکتی اور بڑھ جائے گی کیونکہ اب ہمارے پر دو ایک کرافٹ کیریئر ہو جائیں گے ایک ہمارا ایسٹن کوسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے ایک ویسٹن سائیڈ میں ہو سکتا ہے اپنا ایئرکرافٹ ہونا ہر دیش کا سپنا ہوتا ہے بھارت کا ای سپنا کئی در سک پہلے پورا ہو چکا ہے لیکن ای سپنا کبھی برٹین کبھی روس کی مدد سے پورا ہوا لیکن وکرانت پوری طرح سے اپنے دیش میں تیار کیا گیا ہے اب ہندوستان نے وہ تقنیق وکسٹ کر لی ہے جو دیش میں ایئرکرافٹ کیریئر خلا کر سکتی ہے وکرانت کو دیش سے روبرو کرا دیا گیا ہے لیکن یہ سال 2018 میں پوری طرح نوسینا کا حصہ بنے گا وکرانت کے نوسینا میں شامل ہوتے ہی ہندوستان، امریکہ، برٹین، روس اور فرانس جیسے دیشوں کی اس لیگ میں شامل ہو گیا جو اپنے دیش میں اس اکشمتہ کے ایئرکرافٹ کیریئر بنانے کی طاقت رکھتے ہیں دنیا کے بڑے دیشوں کی بات کریں تو امریکہ کے پاس دس، اٹلی کے پاس دو، برٹین، برازیل، چین، فرانس، روس، سپین اور تھائیلنڈ کے نوسینا کے بیڑے میں ایک ایک ایئرکرافٹ کیریئر شامل ہے ایئرکرافٹ کیریئر ایک بڑے دیش کے لیے بہت ضروری چیز ہے کیونکہ وہ ایئرکرافٹ کیریئر اپنے اوپر فائٹر ایئرکرافٹ شلاتا ہے ریکونسنز ایئرکرافٹ لے جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ مہا ساغر کو کنٹرول کرتا ہے آج کی دنیا میں ایئرکرافٹ کیریئر ہونے سے کسی بھی دیش کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ایئرکرافٹ کیریئر کی مدد سے امریکہ نے افغانستان اور عراق میں اپنی لڑائی کو لمبے سمیں تک جاری رکھا ہندوستان کی سمدری سرحد 6100 کلومیٹر لمبی ہے اس سرحد کی رکھوالی کرنے کے لیے وکرانت جیسے ایئرکرافٹ کیریئر کا ہونا بہت ضروری تھا وکرانت کو عرب ساغر سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک سرحد کی نگرانی میں استعمال کیا جا سکے گا اور یہ پاکستان چین بانگلہ دیش پر نظر رکھ سکے گا ہمارے پاس تو اپنی قشمتہ کو بڑھانا چاہیے برتے دیکھنا چاہیے پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سائنس دانوں کو سلام کرنا چاہیں گے جو یہ جہاز بنا رہے ہیں اور جل سے جل اگر یہ جہاز ہماری نو سینہ میں آیا ہمارے جنگی بیڑے میں آیا تو بہت فرق پڑے گا وکرانت نو سینہ کی کافی بڑی جلوت بن چکا تھا کیونکہ اتنی بڑی سمدری سرحد ہونے کے باوجود ہمارے پاس ایرٹا کریٹ بیڑاٹ ہی بوجود ہے جو دو ازار اٹھر میں ریٹائر ہو جائے گا اسی سال بکرانت کو نو سینہ میں سامل کر لیا جائے گا اسی سال کے ان تک روز سے کھائیدہ گیا بکرمادت بھی نو سینہ کے بیڑے میں سامل ہو جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ساتھ کے دشک میں بھی ہمارے دیش میں آئین ایس وکرانت آر ایلیون نام کا ایک ویمان واحد بوت تھا جسے برٹین سے لایا گیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ میں بکرانت نے لڑائی میں اہم بھومکا نبھائی تھی اس سے تنگ آ کر پاکستان نے بکرانت کو تباہ کرنے کے لیے گازی پنڈوپی بھیجی لیکن بھارت یہ نو سینہ نے اسے وشاکہ پتنم کے پاس مار گرائیا دیش کا پہلا بکرانت سال انیس سو سنٹان میں میری ڈائر کر دیا گیا تھا لیکن اب سب سے طاقتور بکرانت آ گیا ہے جو کسی بھی حالت میں دشمن کو کسی بھی ماکول جواب دینے کی سکتی سے لہس ہے کہ میں ہمیں سوپل کے ساتھ ابھی سیکھ سرما انڈیا نیوز کوچی وکرانت کیے کہ خوبی سے آپ روبرو ہو گئے لیکن اب گوھر سے دیکھئے وکرانت کی وہ حملہ ورد دشمن جو کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیں گے اور پلک جھپکتے ہی سب کچھ خواف کر دیں گے کیا فائٹر جیٹ اور کیا ہیلیکوپٹر وکرانت کے ڈیک پر ہندوستان کی ہر طاقت موٹود ہوگی ہر طاقت موٹود ہوگی یہ شاندار لڑاکو ویمان وکرانت کی طاقت کو کئی گناہ بڑھا دے گا دو ہزار دو سو بیس کلومیٹر پتے گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا مک ٹونٹی نائن کے اٹھارہ ہزار پانچ سو پچاس کلو وزنی ہے سال دو ہزار چار میں بھارت نے روس کو بارہ مک ٹونٹی نائن کے ویمانوں کا آرڈر دیا تھا جس کی طاقت کو سال دو ہزار دس میں بڑھا دیا گیا نومبر دو ہزار بارہ میں مک ٹونٹی نائن نے بھارتی نو سینہ کے ساتھ یدھا بھیاز پورا کیا اور اب مک ٹونٹی نائن کے وکرانت پر تینات کیا جا سکتا ہے تیجس تیش میں تیار ہوا لڑا کو بیمان ہے ایک ہزار نو سو بیس کلو میٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا تیجس بھارتی وائیو سینہ کی دو سو سنگل سیٹ اور بیس سیٹ والے لڑاکوں ویمانوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جلدی تیجس پوری طرح سے ہماری وائیو سینہ کا حصہ بن سکتا ہے اور یہ لڑاکوں ویمان وکرانت سے اڑھ کر دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت سے لائس ہوگا روز سے ملا یہ ہیلیکاپٹر دو سو پچاس کلو میٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے سال دوہزار تین سے یہ ہیلیکاپٹر بھارتی نو سینہ میں شامل کیا جانے لگا ہے کاموک کے اے تھرٹی ورد وکرانت کے ساتھ ہی نیول دیس سے بھی اڑان بھرنے میں سکھ شم ہے بریٹین کے اس آپریشن ہیلیکاپٹر میں دو سے چار ٹرو میمبر سوار ہو سکتے ہیں ویسٹ لین میں نوہزار پاس سو پچیس کلو تک کا وزن لادا جا سکتا ہے اور یہ دو سو آٹھ کلو میٹر پرتے گھنٹے کے رفتار سے اڑان بھرنے کی طاقت رکھتا ہے وکرانت میں شامل ہو کر ویسٹ لینڈ نو سینہ کی طاقت کو دگنا تر دے گا جب یہ لڑا کو ویمان اور ہیلیکاپٹر وکرانت کے دریک سے اڑان بھریں گے تو دشمن کامپ جائے گا لیکن وکرانت پر کچھ ایسے ہتھیار بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی خطرے کو پلک چھپکتے ہی خاک میں ملا دیں گے سندیب کمارو سدھیر پانڈے کے ساتھ ابھیشک شرما کوچچی انڈیا نیوز وکرانت جیسے ائرکرافٹ کریئر کے بل پر امریکہ مہا شرکتی بنتا ہے لیکن اب یدھپوت بنانے کی تقنیق ہندوستان نے بھی حاصل کر لی ہے وکرانت پر حملہ ور جیٹ اور ہیلیکاپٹر ہی نہیں ایسے گھاتک ہتھیار بھی تینات ہوں گے جو دشمنوں پر موت بن کر ٹوٹیں گے مسائل سے لے کر گن تک وکرانت کے سپر سلاروں کو دیکھ کر دشمن کافنے لگے گا پٹلی کی رکشہ پرانالی سے لیز یہ ہتھیار ایک منٹ میں پچھا سے راؤن تک فائرنگ کر سکتا ہے وہ بھی پورے سونہ کلومیٹر تک ایک بار میں اتنی زیادہ فائرنگ کرنے کی وجہ سے انٹی ایٹرافٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دیش میں وکسٹ زمین سے ہوا میں مار کرنے والی پاکاش بھیجائے تیس کلومیٹر دور تک دشمن کے لڑا کو جہاز کو مار گرانے کی طاقت رکھتا ہے آکاش کو ساٹھ کلومیٹر تک سے لیز کیا جا سکتا ہے وکرانت پر تینات ہونے کے بعد آکاش دشمنوں کے نیند دھوڑا دے گا براغ کو اسرائیل کے بہترین ڈیفنس میزائل سسٹم سے تیار کیا گیا ہے براغ وکرانت کی طاقت میں چاہ چاند لگا دے گا وکرانت کی اور آتی کسی بھی میزائل کو براغ آدھے کلومیٹر کی دوری پر مار گرانے کی طاقت رکھتا ہے براغ میزائل کا وجن محض اٹھانوے کلومیٹر ہے اور یہ دس سے بارہ کلومیٹر تک بار کر سکتا ہے ہندوستان کے مہاشکتی بننے کی اور وکرانت ایک بڑا قدم ہے یہ ہتھیار یہ بھی مار یہ ہلیکاپٹر مکرانت کو ایسا قیلہ بنا دیں گے جسے بھیدنا تشون کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہوگا سندیب کمار اور صدیر پانڈے کے ساتھ ابھیشیک شرما کوچی انڈیا نیوز پاکستان جتنا چراہد ہو کا کر لے لیکن سمندر میں اس کی طاقت کچھ بھی نہیں پاکستان کے پاس کوئی یودپوت نہیں یہاں تک کہ چین کے پاس بھی صرف ایک ائرکرافٹ کریئر موجود ہے لیکن ہندوستان کے پاس وکرانت تھا ویرات ہے وکرم ادیتی آنے والا ہے اور نیا وکرانت بھی نونٹ ہو گیا ہے سال انیس سو ستاندے میں جب بریٹین سے آیا بریٹین ساری لیون لیٹیر ہوا تو ہندوستان کے سرحدوں کی رنوالی آئین ایس ویرات کے ذمہ آگئی ویرات کا اتحاظ بھی بریٹین سے جڑا ہوا ہے سال انیس سو انسٹھ سے یہ جہاز رائل نیوی کو اپنی سیوائیں دے رہا تھا سال انیس سو پچاسی تک یہ بریٹین کے پاس ہی رہا تب ویرات کو ایچ ایم ایس ہرمس کے نام سے جانا جاتا تھا سال انیس سو چھاسی میں بھارتی نوسینہ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس بشال یو دھپوت کو رائل نیوی سے خرید لیا اس ڈیل کے بعد جہاز کی نئے سیرے سے مرمک کی گئی اور بارہ مای انیس سو ستاسی کو ویرات کو بھارتی نوسینہ میں شامل کر لیا گیا ویرات ہند مہا ساغر میں سمدری سرحد کی چوکسی کر رہا ہے سینکڑوں کلومیٹر دور تک وار کر سکتے ہیں اور جہاں یہ کیریئر جاتا ہے ہماری نوسینہ کی طاقت اس کشیطر پر حاوی ہو جاتی ہے یہ نہ صرف اپنے دیش کے پاس لڑ سکتے ہیں دور سمدروں میں جا کے دور دور تک جا کے یہ دشمن کے گھر تک یہ لڑائی لے جا سکتے ہیں ویرات ایک شاندار ائرگرافٹ کیریئر ہے ویرات کی لمبائی دو سو چھبیس میٹر اور اونچائی پچاس میٹر ہے اس ویشال جہاز پر تیس لڑاکو بیمانوں کو ایک ساتھ تینات کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی بوپور سٹوپ اور براک میسائلیں اس کی طاقت کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہیں ویرات پر تیرہ سو پچاس نوسینے کے ایک ساتھ سوار ہو سکتے ہیں سمندر میں ویرات کی رفتار باون کلومیٹر پر تی گھنٹا ہے پچھلے تیرے سالوں سے ہندوستان کی حفاظت میں چوبیس گھنٹے گجارنے والا ویرات سال دوہزار اٹھارہ میں ریٹائر ہو جائے گا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ویرات کی جگہ وکرانت لے لے گا یہ روس سے خریدہ گیا ائرکرافٹ کیریئر ہے نام ہے آئینس وکرما دیپیہ اس جہاز کا روسی نام ایڈمیرل گوشکوف ہے امید کی جا رہی ہے کہ اسی سال نومبر میں وکرما دیتیا بھارتی نوسینہ میں شامل ہو جائے گا جوکرما دیت کے دو سو تیراسی میٹر لنبا اور ساٹھ میٹر اونچا ہے اس کا بزن پینتالیس ہزار ٹن ہے اس یدھپوت پر تیس میگے کس ویمان سمیت گئی ہلیکاپٹر تینات کیے جا سکتے ہیں وکرما دیتیا پر چودہ سو نو سینی کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وکرما دیتیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار کشمتہ کا ٹربائن انجن لگا ہے اور یہ انسٹھ کلومیٹر پتی گھنٹے گرفتار سے سمنگر میں دور سکتا ہے روس اور بھارت کا چودہ ہزار دو سو کروڑ روپے میں سال دو ہزار چار میں سودا ہوا تھا ائرکرافٹ کیریئر کبھی درگٹنا میں بھی کہیں سنامی ہو جائے کہیں بھوکم ہو جائے کہاں فلڈز ہو جائے تو یہ ائرکرافٹ کیریئر کافی آگے جا کے اپنی بچاوا کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیومینٹیرین ریلیف سمندر میں ہندوستان کو سب سے بڑا سکندر بنا دے گی سندیب کمار کے ساتھ سدھیر پانڈے انڈیا نیوز سمندر کے سکتے سکندر کے ساتھ ہندوستان تو مہار شکتی بن چکا ہے ایسے میں پڑوسی دوست جو کی دوستی کا دکھاوا کرتے ہیں وہ دشمنی نبھانے سے پہلے سو بار سوچیں گے ضرور ایک بریک کے لئے رک رہے ہیں جل لوٹیں گے